پتنگ بازی کے حوالے سے ہماری شریع رحمائی پرمان لی جائے پتنگ بازی ایک حساس موضوع ہے اور اس کی حساسیت کو اگر دیکھا جائے اور شریعت کے تقاضوں کو دیکھا جائے تو حکم شرع یہ ہے کہ پتنگ اڑانا اور پتنگ لڑانا یہ دونوں ہی کام ممنوع ہے شریعت متحرہ نے انہیں منع کیا اور فرمایا اس میں وقت کا اور مال کا زیادہ ہے سعیدی علیہ حضرت رحمت اللہ علیہ سے جب اس طرح کا سوال ہوا تو آپ نے فرمایا کہ پتنگ بازی ممنوع اور اس کا لڑانا وہ بھی منع بلکہ فرمایا کہ اس میں وقت اور مال کا زیادہ ہے زائع کرنا ہے جو کہ گناہ ہے اور گناہ کے کام کے جو آلات ہوتے ہیں جیسے پتنگ اور اسی طرح ڈور ہے ان کو بیچنا بھی فرمایا کہ یہ منع ہے یعنی شریعت کے خلاف یہ عمل ہے اور شریعت متحرہ اس سے منع کرتی ہے اور ہمیں اس سے منع ہونا ہے پھر اس میں یہ بات بھی ایک ذہن میں رکھئے کہ ہر وہ کام کے جو خلاف قانون ہوں ہماری سٹیٹ اگر ہماری فلاح کے لیے ہمارے حق کے لیے کوئی قوانین بناتی ہے ایسے قوانین جو شریعت کے خلاف نہیں جاتے تو ہم پر لازم ہے کہ ہم انہیں فالو کریں ان پر عمل کریں اور ان کی خلاف ورزی کرنا شریعت متحرہ نے یہ کہا کہ یہ جرم ہے یہ ناجائز ہے گناہ ہے اب پتنگ بازی ہمارے ہاں ملک میں تو اس کا قانون یہ ہے کہ اس کے اجازت نہیں ہے یہ ایک خلاف قانون کام ہے یہ خلاف قانون بھی ہے خلاف شرع بھی ہے اور پھر اس کے نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں جیسا کہ ہمارے چند دن پہلے ایک میڈیا پر ایک واقعہ تھا کہ ایک تئیس سال کا نوجوان گھر سے غالباً افطاری کے لیے نکلا ہے سامان وغیرہ خریدنے کے لیے دور کے ذریعے سے اس کی گردن شارک کٹ گئی اور وہی پر دو تین منٹ کے اندر اس کا انتقال ہو گیا یعنی کہ یہ ایسا قتل ہے کہ جس میں نہ تو کرنے والے کو پتا ہے کہ میں نے قتل کر دیا کیونکہ یہ پتنگ اڑانے والا کہاں بیٹھا ہے کسی کو کیا نہیں اور اس کی پتنگ کٹ گئی دور آ رہی ہے اور کہاں کہاں سے گزر کر آ رہی ہے اسے کیا پتا اور کس کے گلے میں پھر گئی یہ نہیں جانتا اب یہ ایسا قتل ہے کہ نہ تو قتل کرنے والے کو پتا اور نہ ہی مقتول کو پتا کہ مجھے کس وجہ سے کس جرم کے اوپر قتل کر دیا گیا بیٹھے بٹھائے ایک نوجوان مر سیکل چلاتے ہوئے سیکل چلاتے ہوئے اپنی گاڑی کے اوپر اس کے گلے میں دور آ گئی اور اسی کی وجہ سے اس کا قتل ہو گیا یہ گناہ ہے یاد رکھیں قرآن نے کہا من قتل نفسم بغیر نفس او فساد فی الارض فکا انما قتل الناس جمیع بغیر کسی حق کے کسی ایک مسلمان کو بھی قتل کر دینا یہ ایسے ہی ہے گویا کہ پوری انسانیت کو قتل کر دیا اب اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ یہ کیسا سنگین کام ہے کہ اس کی وجہ سے بہت ساری اموات واقع ہو جاتی ہیں اور یہ صرف ایک مثال نہیں بی سیوں اور سینکڑوں مثالیں ہیں جو آپ کو نظر آئیں گے ناظرین یاد رکھیں ہم سب مسلمان ہیں ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے کہ جو اسلام کے تقاضے کے مطابق ہوں جن کے بارے میں اللہ اور اس کا رسول حکم دیتے ہوں اور جن سے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے ہیں ہمیں ان کاموں سے منع ہونا ہے اس لیے ناظرین ہم سب کو چاہیے کہ نہ صرف خود باز آئیں بلکہ اپنے بھائیوں کو اور اپنے عزیز و اقارب جو اس طرح کے کاموں میں ملوث ہیں انہیں بھی ہم روکیں اور اپنی اولاد پر بھی نظر رکھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو ہمیں علم نہ ہو اور یہ ہمارے گھر میں ہی چھت کے اوپر چڑھ کر پتنگ اڑا رہے ہیں اور بہت سب بڑے جرم کا یہ ارتکاب کر بیٹھیں اس لیے ہم سب کو مل کر معاشرے کے اندر یہ جو بری بات زیادہ سے زیادہ ترویج پاتی چلی جا رہی ہے کہ ممانت کے باوجود خلاف شرع ہونے کے باوجود اور خلاف قانون ہونے کے باوجود لوگ اس میں مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں ہمیں سب کو مل کر اسے روکنا ہے اور معاشرے میں ہونے والی اس طرح کی جو اموات ہیں ان سے ہم نے نہ صرف اپنے ہاتھوں کو رنگرے سے بچانا ہے بلکہ اپنے مسلمانوں کو بھی اس میں مبتلا ہونے سے بچانا ہے